بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں ہم کا لائٹ فو ڈیو ڈیو چینل پر جہاں پر ملیں گے آپ کو مزے مزے کی ریسپی آج کی ہماری ریسپی ہے سیپ کا مربع سیپ کا مربع کیسے بنایا جاتا ہے کیسے تیار گیا جاتا ہے تمام طریقہ پیسا شیئر کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے انہیں سیپ ایک کے جی میں نے لیے ہیں سیپ سیپ کو اچھی طرح سے میں چھیل دوں گا چھلے کے بعد اس کے جو ڈنڈی والی سائیڈ ہے دوسری سائیڈ ہے دونے طرف سے میں اس کی ڈنڈی جیو کو میں ریموو کرلوں گا اگر آپ ڈنڈی رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو ڈنڈی ریموو کرنے کے بعد میں ایسے رکھ دوں گا کچھے سیپ لیے ہیں میں نے سبز رنگ کے سیپیں لیجئے گا آپ لال یا پکے سیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گل جاتے ہیں ہمارے فیرے کے اندر یا بوائل کرنے کے دوران تو سیپ کو میں نے تمام سیپ کو اس طرح سے چھیل لی ہے چھیلے کے بعد دوسری طرف میں لے لوں گا ایک پین پین کے اندر جائیں گے دو سے تین گلاس پانی کے پانی ڈالے کے بعد ہم اسے ڈککن دے دیں گے اور میڈیو فلیم کے اوپر اسے کھائیں گے جب تک کہ ہمارے پانی کو بوائل آ جائے پانی کو بوائل آ چکا ہے پانی کو بوائل آنے کے بعد ہم اسے کے اندر شابج کر دیں گے سیپ کو تمام سیپ دیں گے پانی کے اندر چلے گے اور بوائل ہو رہے گا ماشاءاللہ ہمارے سیپ بوائل ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم اسے ہلائیں گے اور چیک کر لیں گے کہ سیپ اندر سے نرم ہو چکی ہے یہ نہیں ایک کاٹے کی مطلب سے ہم سیپ کو اندر سے چیک کر لیں گے کہ ہمارے سیپ اندر سے نرم ہو چکے ہیں بلکل ہم اسے چندی کی مطلب سے نکال لیں گے باہر پانی سے بند کر دیں گے چھنڈا کر لیں گے دوسری طرف ہم لے لیں گے ایک خوبصور سی کڑاہی کڑاہی کے اندر جائے گی جی آدھا کلو چینی اور چینی جائے گے اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر دو کپ پانی کے اور میڈیم فلیم کے اوپر ہم اسے پکائیں گے جب تک ہماری چینی جی وہ مکس نہ ہو جائے گرم نہ ہو جائے میلٹ نہ ہو جائے اسی طرح سے اس کے اندر شامل کر دیں گے دو سے تین سبز لائسن جو میں نے توڑ کے شامل کی ہے چینی ماری چینی ماری چی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے شیرہ جو میرا وہ تیار ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اپنے وائل کی ہوئے سیپ کو یہ جی اس کے اندر جائیں گے ہمارے سیپ اور اسے میڈیم فلیم کے اوپر ہم اسے پکائیں گے تب تک ہماری چیزم نہ ہو جائے اچھی طرح اس کے لئے پکائیں نہ ہو جائے سیپ کا مربع بیسے بھی ہمارے جسمانی کمزوری کے لئے جوڑوں کے درد کے لئے امراض کے لئے بہت ہی مفید ہے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تو آپ گھر پر ضرور پرائی کر جائے گا ضرور بنائیے گا بہت ہی زبردہ سا بن کے تیار ہوتا ہے سیپ کا مربع اس ٹائم پر ہمارا شیرہ ابھی تیار ہو چکا ہے اور ہم شامل کریں گے خشبو کے لئے اس کے اندر دو سے تین چمز ارگیا گلاب کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو چمز شامل کر دیں گے سرکے کے سفید سرکہ میں نے لیا ہے سرکے کے جگہ اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن جوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کہا ہو گئے اس سے ہمارا شیرہ جو وہ گاڑا نہیں ہوگا جمعے گا نہیں بلکل اسی طرح سے رہے گا اگر آپ زیادہ دے تک استعمال کرنا چاہے تو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارا سیپ کا مربع بن کے بہت زبردہ سا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا سیپ کا مربع تیار ہو چکا ہے کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پر دیجئے گا سبسکرائب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیا میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ